اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت نہو کے چوتھے سبخ تحنید جسے سید سلیمان ندبی نے لکھا ہے آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے کہ ہمارے پچھلے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوں گے ایسے ہی بہترین ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو ان ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو تک بھی بھیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کے سبسکرائب کرنے سے لائک کرنے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم اور اسی قسم کے اور اس سے بہتر ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے چلیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں مضمون کسے کہتے ہیں یہ جو تحنید ہے یہ قسم کا مضمون ہے جس میں ایک نصری صنف کا بیان ملتا ہے مضمون ایک نصری صنف ہے اس میں کسی موضوع پر مربوط انداز میں اظہار خیال کیا جاتا ہے اس کے لئے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے مضمون میں علمیت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے اس کے بیان میں خیالات کا تسلسل ضروری ہے مضمون نگاری کا فن مستقل ترقی کر رہا ہے اردو میں مضمون نگاری کا آغاز انیسوی صدی کے وسط سے ہوا سنجید اور ان کے معاصلین نے قوم کی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر مضمون لکھے اس عہد میں عوام میں ذہنی بیداری پیدا کرنے کے لئے مضامین لکھے گئے پہلی بات زبان بہت سے الفاظ کا مجمع ہوتی ہے مگر کوئی زبان اپنے آپ میں خالص نہیں ہوتی یعنی ہر زبان پر دوسری زبان یا زبانوں کے اثرات ہوتے ہیں اکثر لفظوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ خالص نہیں اگر یہ اردو میں استعمال کیے جا رہے ہیں تو ان کے آوازیں اور ان کے معنی عربی، فارسی یا سانسکرط وغیرہ زبانوں سے اردو میں آتے ہیں لفظوں میں آوازوں اور معنیوں کی تبدیلیاں فطری اور لازمی ہیں یہ اچانک ہی سامنے نہیں آتی ان تبدیلیوں کو وجود میں آنے کے لیے زمانیں لگ جاتے ہیں ہماری زبان اردو ہے اردو نے بھی دوسری بہت سی ملکی اور غیر ملکی زبانوں سے الفاظ دیئے ہیں ان لفظوں کا اپناتے ہوئے اردو میں سوتی اور معنوی تبدیلیاں بھی واقع ہوئی ہے زیل کے سبق میں ایسی ہی تبدیلیوں کے بارے میں بڑے دلچسپ انداز میں زبان کے ایک بڑے اہم اصول کا تاررف کر آیا گیا ہے جان پہچان سید سلیمان ندوی بائیس نومبر اٹھارہ سو چوراسی کو دیسنا بہار میں پیدا ہوئے ان کے اجداد میں بڑے باکمال لوگ گزرے ہیں ابتدائی تعلیم انہوں نے سماجی روایت کے مطابق گھر پر حاصل کی پھر بہار کے مختلف مدرسوں میں داخل کیے گئے اسی زمانے میں لکنوں میں دارالعلوم ندوتالعلمہ کا خیام عمل میں آیا سید سلیمان نے انیس سو ایک میں یہاں داخلہ لے لیا اور کئی علوم میں دسترس حاصل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ صحافت سے بھی وابستہ رہے اور مولانا ابوالکرام آزاد کے اخبار الہلال میں ادارت کی پھر کسی وجہ سے ملازمت چھوڑ کر اپنا مہاراستر چلے آئے جہاں واریا کالج میں انہیں فارسی کا استاد مخرر کیا گیا یہی انہوں نے عبرانی اور انگریزی زبانوں میں استعیدات پیدا کی مولانا شبلی کے اصرار پر سید سلیمان ندوی نے آزام گڑھ میں شبلی کے خائم کردہ ادار دار المسنفین کی ذمہ داری سمالی سید سلیمان ندوی ایک بلند پایا مسنف تھے انہوں نے مذہب و فلسفہ تاریخ و زبان و عدب میں علا پائے کے تنقیدی اور تحقیقی مخالات لکھے سیرتی حضرت عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالی عرض القرآن خدبات المدرس نخوش سلیمانی وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہے یہ یاد رکھئے گا سیرتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عرض القرآن خدبات مدرس اور نخوش سلیمانی یہ بھی یاد رکھئے سید سلیمان ندوی 22 نومبر 1884 کو دیسنا بحار میں پیدا ہوئے سید سلیمان ندوی مولانا شبلی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ رہے تھے لیکن بیماری نے انہیں یہ کام مکمل نہ کرنے دیا انہوں نے سید صاحب سے اصرار کیا کہ اسے مکمل کر دے سید صاحب نے چھے جلدے مزید لکھ کر اسے مکمل کیا وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے انہوں نے کراچی میں 1953 عیسوی میں وفات پائی چلے شروعات کرتے ہیں سبقی تحنید کسے کہتے ہیں تحنید کے اگر ہم ٹھٹ مانی کریں تو ہندی آنا کہہ سکتے ہیں ہندی آنا یعنی ہندوستان کی زبان میں جو دیگر زبانوں کے جو الفاظ ہے اسے آپ نے اس کا رنگ دے دینا یہ اسطلاح اصل میں عربوں سے چلی ہے یعنی یہ کہاں سے آئی ہے عربوں سے یعنی عربی زبان سے وہ جب کسی دوسری زبان کے لفظ کو اپنی زبان کے اصول پر خرات کر اس کو عربی بنا ڈالتے تھے تو وہ اپنے اس عمل کو تعریب کہتے تھے یعنی کسی دوسرے زبان کے لفظ کو اگر عربی بنا ڈالتے تو کیا کہتے تعریب کہتے یہ خائدہ فارسیوں نے اپنی زبان میں جاری کیا تو اس کی تفریص کر کے اسے فارسی بنا لیا یعنی کہ عربی میں تعریب اور فارسی میں تفریص تو اسی لئے ہندی میں کیا بنے گا یعنی ہندوستانی زبان یعنی اردو میں اب جب آہلہ ہندی یہی کرے یعنی کسی دوسری زبان کے لفظ کو اپنی زبان کے اصول پر تراش خراش کر کے اپنی زبان میں ملا لے تو اس کو تحنید کہیں گے سمجھ میں آگیا چلیے اگلے حصے کی طرح بڑھتے ہیں علاقہ ہندوستان میں زمینداری کے گاؤں کو کہتے ہیں نہیں نہیں علاقہ کسے کہتے ہیں زمینداری کا جو گاؤں ہوتا ہے اسے ہندوستان میں علاقہ کہتے ہیں اسی لگاؤں سے ہر چیز جس سے آپ کو لگاؤ ہے آپ کا علاقہ ہے غدر کے معنی عربی میں بے وفائی کرنے کے ہیں اس سے اس بے وفائی کو کہنے لگے جو فوج اپنے اہد کو توڑ کر اپنے افسروں سے کرے اس فوجی بے وفائی کا نتیجہ ودامنی ہے یعنی جو اٹھارہ سو ستاون کا غدر ہوا تھا یعنی عربی میں اس کے صحیح معنی تھے کہ فوج نے اپنا اہد توڑ کر بے وفائی کی تھی ایک بادشاہ کی جگہ پر جب دوسرا بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا تو اس کے لئے عربی لفظ جلوس غیر عربوں نے استعمال کیا جس کے معنی بیٹھنے کے ہیں یعنی جلوس کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی میں بیٹھنے کے ہیں اور سال جلوس انہیں تخت نشینی کے سال کی اسطلاح بنی اور چونکہ جب نیا بادشاہ پہلی دفعہ تخت پر بیٹھتا تھا تو تذک وہ احتشام اور لاو لشکر کے ساتھ نکلتا تھا تو ہم ہندوستانی تذک ہوئے تذک شام کے ساتھ کسی مجمع کے نکلنے کو جلوس کہنے لگی یعنی جو لفظ عربی میں بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کے لئے جلوس استعمال کرتے تھے بھارت میں آ کر ہندوستان میں آ کر لاو لشکر کے ساتھ نکلنے والے مجمع کو جلوس کہنے لگے اس کو عربی سے کوئی تعلق نہیں اور جب بادشاہ اور حاکم دربار میں بیٹھتے تو ہم نے جلوس سے اجلاس بنا لیا یعنی جلوس سے ہی ملتا جلتا ایک اور لفظ بن گیا جس کے معنی بٹھانے کے ہیں اور اب نئے زمانے میں انجمنوں اور جلسوں کے بھی اجلاس ہونے لگے جس جگہ بیٹھے عربی میں اس کو مجلس کہتے ہیں یعنی عربی میں بیٹھنے کی جگہ کو یا کیا کہتے ہیں مجلس کہتے ہیں بعض علمہ اور صوفیہ نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ خاص دنوں میں بیٹھ کر لوگوں کو واز و نصیحت کیا کرتے اور درس دیتے تھے یعنی درس سے اس سے ایک لفظ بنتا ہے نشست اس سے اس قسم کی نشست اور پھر اس نشست کی تخریروں کو مجلس کہنے لگے اب دیکھیں پہلے جو مجلس تھی ایک جگہ بیٹھنے کو عربی میں مجلس کہتے تھے لیکن اردو میں آ کر وہ مجلس نشست کا حصہ بن گئی تخریروں کی مجلس کہنے لگی ہندوستان میں ایسی نشستوں کو کہتے جن میں لوگ مذہبی اور علمی تخریریں کریں یا مرسیے پڑھیں اور اس سے ہم نے علم مجلس بنایا جس میں تہذیب و شائستگی کے ساتھ مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے اور سلیخہ اور دلچسپی کی باتیں کرنے کے ڈنگ سکھائے گئے یعنی بھارت میں آ کر یہ تمام چیزیں تھوڑی بدل جاتی ہے یعنی مذہبی اور علمی تخریریں یا مرسیے پڑھنے کے کام کو مجلس کہنے لگے اور اسے علم مجلس بنایا پھر اسے تہذیب سے جوڑا گیا اٹھنے بیٹھنے کا سلیخہ دلچسپی وغیرہ کے رنگ ڈنگ سکھائے گئے دولت عربی لفظ ہے معنی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانا عرب میں جب مختلف سلطنت یکے بعد دیگر بنی اور مٹی تو سلطنت کو دولت کا نام دیا گیا یعنی جیسے کہ دولت عربیہ دولت شام تو ویسے ہی یہاں پر دولت کے معنی سلطنت کے ہے یا حکومت کے ہے اور جمع دول بنائی گئی ان معنوں میں آج بھی دولت برطانیہ اور دولت دولت یورپ ہم بولتے ہیں یعنی جو وہاں کی حکومت تھی یعنی برطانیہ کی حکومت کو دولت برطانیہ اور دولت یورپ سلطنت طرف بادشاہی خوش قسمتی سے ہاتھ آتی ہے اس لیے ایرانی دولت کو خوش قسمتی کے معنوں میں بولنے لگے یعنی ایرانی کیا کہتے تھے دولت کو خوش قسمتی یعنی حکومت یا اقتدار یا بادشاہی آنے کو خوش قسمتی کہنے لگے جس کی یادگار فارسی کی بدولت ہمارے ہندوستان میں بھی لفظ بدولت بولا جاتا ہے یعنی بدولت خوش قسمتی کی وجہ سے بدولت یعنی اس کی وجہ سے فارسی کا لفظ بھارت میں آ کر ہندوستانی میں بھی بدولت ہو گیا جیسے کہتے کہ آپ کی بدولت یہ ملا اور پھر بدولت ذریعے کے معنی میں ہو گیا یعنی پہلے بدولت کے معنی خوش قسمتی ہوتے تھے جو اب آ کر ذریعہ بن گیا بدولت کیا بن گیا ذریعہ بن گیا خوش قسمتی کی بڑی نشانی اور ذرو مال ہے اس لیے یا اس لیے کہ یہ ذرو مال بھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے اور اس کو بھی دولت کہنے لگے اور اس سے دولت مند اور دولت مندی کے لفظ ہندوستانی کو ہاتھ آئے یعنی پہلے بدولت بدولت سے دولت سے بدولت بدولت سے ذریعہ ذریعہ سے یعنی خوش قسمتی خوش قسمتی سے بڑی نشانی یعنی ذرو مال اور ذرو مال بھی ایک قسم سے دولت بن گیا دولت مند دولت مند سے دولت مندی عربی میں غصے کے معنی حلق میں کسی چیز کے اٹک جانے کے ہیں ہندوستانی میں اس کے معنی غیز اور غزب کے ہو گئی خفا فارسی میں خفا ہے اور معنی وہی گلے میں اٹک نے اور فسنے کی ہے ہندوستانی میں خفا ہونا ناراض ہونے کے معنی میں ہے یعنی عربی میں غصے کے معنی کیا ہے حلق میں اٹک جانا ہندوستانی میں غصے کے معنی غیز و غزب ہونا اور فارسی میں خفا ہے تو خفا ہے یعنی گلے میں اٹک جانا اور ہندوستانی زبان میں ناراض ہونا بعض لفظ خیالات کی بدول ادھات آئے ہیں عربی میں فلق آسمان کو کہتے ہیں چونکہ نجوم اور جیوتش نے ہم یقین دلایا ہے کہ ہماری ساری مسئیبت آسمان کی گردش کا نتیجہ ہے اس سے ہم نے فلق سے فلاکت بنایا اور اس سے فارسی کی ترکیب دے کر فلاکت زدہ یعنی فلاکت کا مارہ کیا اور پھر اس کو عربی لفظ سمجھ کر اس کا مفہول یعنی مفلوک بنایا لیا اور عربی اضافت دے کر مفلوک الحال کہ دیا حالانکہ ان معنوں کو عرب جانتا بھی نہیں یعنی عربی میں فلق آسمان تھا اب علم نجوم اور اس کی نتیجوں میں ہم نے فلق سے فلاکت بن گیا جو فارسی میں کیا ہوا فلاکت زدہ یعنی خسمت کا مارہ عربی میں اس کو لفظ کو سمجھ کر ہم نے کیا کرا اس کو مفلوک بنا لیا یعنی مفلوک اور مفلوک الحال یعنی غریب اب عربی میں اس لفظ کے کوئی معنی ہی نہیں ہوئے اس قسم کے ہزاروں عربی لفظ جو اپنے خاص معنوں میں ہماری زبان کے خاص لفظ ہو گئے ہے یہی حال فارسی ہندوستانی بنا لیے فارسی میں دان لگا کر ضرب بنتا ہے جیسے خاگ دان یعنی زمین ہندوستانی میں اس سے ہم نے بیسیوں لفظ بنائے جیسے پان دان اگال دان خاص دان اترہ دان خلم دان جز دان چائے دان دودھ دان شکر دان روشن دان سنگار دان شما دان اب بہت سارے دان ہیں یہ دان کیا ہے یہ ہم نے کیا کیا فارسی سے ادھار لیا گیا ایک لفظ ہے جس کو لگا کر ہم نے خاگ دان یعنی زمین سے لے کر اسے بہت سارے دان جوڑ دیئے چائے سے جز سے دودھ سے شکر سے سنگار سے بہت سارے جوڑ دیئے تصغیر کے لئے دان کو ہم نے کبھی دانی بھی کر دیا جیسے سرما دانی گون دانی مچھر دانی تلے دانی تلے دانی یعنی سوئی تاغہ رکھنے کی جگہ تو اس طریقے سے دان سے دانی ہندوستان نے یہی عمل ہندی اور سنسکرٹ کے لفظوں کے ساتھ کیا ہے یعنی کیا ہے ان کی ترکیب سے نئے نئے لفظ بنائے ہیں یعنی گنگا اور جمنا دو دریاؤں کے نام ہیں سونے چاندی کے ملان سے جو نخاشی کی جائے وہ گنگا جمی ہے لفظ برہمن تھا جو ذرا بھاری تھا اس کو ہماری زبان نے برہمن کر دیا اسی طرح گن کر اس کو ہلکہ کر دیا برخارت نے برسات کی شکل اختیار کی ویچار بیچار ہو گیا اور سوچ بیچار کے ساتھ بولا جانے لگا یعنی الفاظ کی شکلیں کیسی بدلے جا رہی ہے پہلے کہتے تھے کہ سوچ بیچار کرنا تو ویسے ہی سوچ بیچار ہو گیا آشا نے آس ہو کر یہ مثل کہلوائی یعنی آشا یعنی امید رہنا آش کے معنی بھی امید یہ مثل کہلوائی کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے یعنی یہاں پر کیا ہو گیا یک قسم کی کہاوت بن گئی جب تک سانس ہے تب تک آس ہے اس طرح ہندی اور سانس گرد لفظوں کو ہندوستانی نے ذرا ذرا ہیر پھیرے سے اپنے رنگ میں رنگ کرن پر نیا رنگ چڑھا دیا ہے یعنی ہندوستان میں جب زبانیں بدلی جاتی ہے تو اپنا رنگ بھی بدل لیتی ہے غرض عربی فارسی اور سانس گرد ہندوستانی بچوں کی تعداد بے شمار ہے بچے یعنی لفظ یا الفاظ اور ہر خود مختار زبان کو اس کا حق ہے کہ دوسری زبان کے لفظ کو اپنی ریایہ بنانے کیلئے ان کے ساتھ سلوک کرے یعنی زبان اپنی ریایہ یعنی اپنا حصہ بنانے کیلئے سلوک کرے چلی دیکھتے ہیں معانی وہ اشارات خراد یعنی چھیلنا کھانٹ شم عظمت و شان و شوقت ضرف امراض اس میں ضرف کسی چیز کو رکھنے کا بڑھتن یا وغیرہ ضروف سے بنا ہے تصغیر یعنی چھوٹا بنانا ازغر کرنا سغیر کرنا یعنی چھوٹا بنانا تصغیر امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ